اسلام علیکم ناظرین میرے چینل یوٹی ایڈیٹس پر خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں الپرسلان بیوک سل جوکلو کی آخری دو اقصاد کب آئیں گی اور کونسی ایسی وجہات تھی کہ اس ڈرامے کو اتنے جلدی ختم کرنا پڑا الپرسلان کے میجر ایکٹر بارش اردوج اور پروڈیوسر امریک اونک کے ساتھ بعض اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے بارش اردوج نے اس سیریل کو آدھا دورا چھوڑ دیا جیہاں ناظرین الپرسلان سیریز اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے صرف اس کی دو اقصاد ہی اب آئیں گی جس میں ملازگرد کب میدان دکھایا جائے گا ملازگرد کی مشہور جنگ سلطان الپرسلان اور رومانوس دیوجن کے درمیان ہوئی تھی جس میں رومانوس دیوجن قید ہو گیا تھا اور الپرسلان اس جنگ میں فاتح قرار پائے تھے تو اس مشہور جنگ کی جو شوٹنگ ہے وہ بھی تقریبا مکمل ہو چکی ہے آپ الپرسلان اور رومانوس دیوجن کو دیکھ سکتے ہیں شوٹنگ کے دوران رومانوس دیوجن ایک عام سا کمانڈر ہوتا ہے لیکن بعد میں پرنسس ایو دوکیا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسے ایمپرار بنا دیا جاتا ہے بیزنتینی ایمپائر کا تو رومانوس دیوجن جو ہے وہ اس سیریز میں پھر سے واپس آنے والا ہے دوکس کی وفات کے بعد جو اس کی بیوہ ہوتی ہے ایو دوکیا اس کے ساتھ رومانوس دیوجن کی شادی ہوتی ہے جس کے بعد یہ سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے اور الپرسلان کے ساتھ ملازگرد کے میدان میں یہ آمنی سامنے ہوتا ہے جہاں ناظرین ملازگرد کی جنگ چھبیس سگست دس سو اکتر کو پیش آئی اور اس جنگ میں سلطان الپرسلان فاتح قرار پائے رومانوس دیوجن قید ہو گیا اور ترکوں نے اناتولیا فتح کر لیا اناتولیا کو موجودہ ترکی کہا جاتا ہے اور اس جو ایکٹریس تھی ایو دوکیا انہوں نے اس سیریز کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ ایک نئی ایکٹریس جو دیرلش ارترول میں بہت ہی اہم کردار ادا کر چکی ہیں جہاں ناظرین اکیس کا کردار ادا کرنے والی جو ایکٹریس تھی انہوں نے الپرسلان سیریز کو جائن کر لیا ہے اور وہ اس سیریز کو چار چاند لگا دیں گی اور ایو دوکیا کا کردار وہ ادا کریں گی جہاں وہ اکیس ان کی ترگوت کے ساتھ شادی ہوئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اکیس کا کردار ادا کرنے والی ایو دوکیا کا کردار بھی اچھی طرح نبا پائیں گی الپرسلان کی ایک اور آپ کو بات بتاتے چلیں الپرسلان سیریز کو سات سال کا گیپ دیا جائے گا اور اس میں بہت سے نئے کردار بھی شامل ہوگے اور ساتھ سال یہ بھی ممکن ہے کہ باتور بیورہ کے نائے خاتون کی شادی بھی دکھائی جا چکی ہو اور اس کے علاوہ بہت سے تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ خاجہ نظام الملک کا کردار ادا کرنے والے حسن عطا بے جو ہیں وہ اس سیریز کو چھوڑ چکے ہیں اور یہ ایک افسوسنا خبر ہے کہ وہ اب دوبارہ اس سیریز میں نظر نہیں آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان بے اور عربس کان بے جو ہیں وہ بھی اس سیریز میں واپس آ چکے ہیں ان کو بھی سیٹ پر دیکھا گیا ہے لہٰذا وہ بھی اس جنگ میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ سننے کو آیا تھا کہ سفریہ خاتون بھی ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے کردار لیکن یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور وہ بھی شامل ہوں گی اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکونک نے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کا جب آغاز کر دیا ہے اسی وجہ سے جو ہے آل پرسلان سیریز کو دو اقصاد پر مختصر کر دیا گیا ہے تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی سیریل کی شوٹنگ مکمل ہو جائے گی سبتمبر یا اکتوبر میں تو اس سیزریل کے شروع ہونے سے پہلے ہی آل پرسلان کی دو اقصاد دکھائی جائیں گی اور بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریل دکھائے جائے گا تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ